گریٹ نیوز کی خبر پر ایکشن ڈیپٹی ڈیریکٹر راجن پورت تہمینہ دلشاد کا تبادلہ کر دیا کیا آپ مزید ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف آجی سائٹ آن جی بلکل ڈیپٹی ڈیریکٹر راجن پورت تہمینہ دلشاد نے صلاح متاثرین کے فنڈ میں بڑے پیمانے پر گھبلے کیے تھے جب گریٹ نیوز نے آواز اٹھائی تو آج اس کا تبادلہ کا دیا گیا اور اسے راجن پور سے ڈیرہ غازی خان تبدیل کر دیا گیا جبکہ میڈیا ٹیم نے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیار راجن پورت تہمینہ دلشاد کے کرپشن کے مزید سکینڈل بھی سامنے لائی آئے کیونکہ جب سے چالیس ہزار بینک رسی سامنے آئی ہے تہمینہ دلشاد کے ساتھ ڈیریکٹر ڈیرہ غازی خان بھی اہلکاروں سے کافی نراز دکھائی دئیے کوچھ اہلکاروں کے غیرادری ریپورٹ کی گئی ان میں نادیا نواز منیجر سنظار سبہ زہرہ درلمان سپریڈنٹ عبدالستار اسسسٹنٹ شیخ سلیم ڈی ایم او محمد عفضل جونیر کلرک مختیار حسین جونیر کلرک علی رضا سپروائزر اتر سلیم سپروائزر امین ڈریور سنظار اسمات سپروائزر شابنم کامل سپروائزر شامل ہیں ذرائع کا کائنا ہے کہ ان میں بیشتار میڈام تامینہ دلشاد کے قریبی تصور کیا جاتے ہیں اہلکاروں نے بھی میڈام کے خلاف لبکشہ کان دیا دیا ہے ذرائع کا کائنا ہے کہ میڈام تامینہ دلشاد نے ٹھیک دار زمود خان سے گاڑی کلٹس کی ڈیمانڈ کی جس کی وجہ سے وہ بیلڈنگ کا کام ادورہ چھوڑ کر بھاگ گیا بیلڈنگ کے تین دروازے چار ونڈو پینٹ اور بجلی فٹنگ کا کام باقی رہ گیا اب جبکہ میڈام تامینہ دلشاد کا تبادلہ کر دے گیا ہے تو مزید سکینڈل بھی سامنے آئیں گے آجیب محمد سعید گیندی ویروڈ چیف گریڈ نیوز ڈیرہ غازی